کیند سرکار نے ایک بار پھر دیش کے اندر ٹرائول کرنے والے لوگوں کے لیے کوویڈ پروٹوکول کو لے کر صفائی دی ہے سواس منترالے کے مطابق کیند نے انٹرل سٹیٹ ٹرائول کے لیے کوویڈ ٹیسٹ کی بادہتہ ہٹا رکھی ہے لیکن اگر کسی راج نے ایسا نیم اپنے سر پر بنایا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا کا پرسار کرتے رہیں ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہوائی سڑک اور ریل پریوہن کے مادہموں سے بغیر کسی دقت کے یادرہ کر سکتے ہیں راجوں میں اپیل کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ویکسین لگوانے کے سرٹیفیکٹ ہیں ان سے آٹی پی سی آر ٹیسٹ نہ مانگا جائے ساتھی جو لوگ چودہ دن پہلے تک کوویڈ پوزیٹیف تھے انہیں بھی چھوٹ دی جانے چاہیے سواس منترالی نے راج سے اپیل کی ہے کہ نیگٹیف کرونا ٹیسٹ کا بادہتہ نہ رکھی جائے کیندر نے راجوں کو نردیش دیے ہے کہ جن لوگ انہیں کرونا ویکسین لگوانے لی ہے ان کے پاس سرٹیفیکٹ بھی ہیں اور دوسری ڈوز کو پندرہ دن کا وقت بیچ چکا ہے ان لوگوں سے آٹی پی سی آر ٹیسٹ یا ریپیڈ ٹیسٹ نہ مانگا جائے حالکہ راج میں اینٹری پر اگر کسی ویکتی میں بخار کے لکشن دکھتے ہیں تو اس کا ریپیڈ ٹیسٹ کرویا جا سکتا ہے ساتھی کیندر نے راجوں سے کہا ہے کہ اگر کسی راج میں کرونا کے کیس اچانک بڑھتے ہیں تو راج اپنے حساب سے پرتیبند کڑے کر سکتا ہے حسطانی اسطر پر کنٹینمنٹ زون بھی گھوشت کر سکتا ہے کیرل میں بدوار کو سنکرمن کے کل 31,445 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور 215 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے ساتھی راج میں سنکرمن کے کل 38,83,439 ماملے ہو گئے ہیں جبکہ موتوں کی کل سنکھیا 19,972 پہنچ گئی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں